مدینہ کہنا اور ساتھ لڑکیوں اور ماں بہنوں کو در لے جانا یہ دین والوں کا کام نہیں ہے عورتیں باہر آکر ننگے سر وہ جلسوں میں ڈانس کر رہی ہیں ابھی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں ہم تو حضور کی ذات کے نکلتے ہیں یہ تو اپنے لٹر کی ذات کے نکلتے ہیں جس بات کو جس پیغام کو تم غیرت مندی کہتے ہو ہمارے نظیق تو وہ بے غیرتی ہے ہی شخص تو ہے کہ جس نے دین کے نام پر جو ہے لوگوں کو لوٹا نوجوان نسل کو تباہ برباد کیا دن شہید اور آپ کو پتا ہو کہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب بھی یہاں پر تشریف لانے والے ہیں کچھ ہی لمحات میں کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں کہ تحریک لبائی کے بہت چاہنے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کس مقصد کے لیے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد وسیم وسیم بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر ہیں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے غازی صاحب کے دربار پر حاضری دینے کے لیے ہیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قائد کے بیانات سننے کے لیے ہیں علامہ سعید حسین رزوی صاحب آپ پہلے بھی یہاں تشریف لائے چکے ہیں پہلی دفعہ ہیں نہیں پہلے بھی ہم آتے رہتے ہیں آپ کان سے تشریف لے کر آئے ہیں لیہ سے لیہ سے سپیشل یہاں پر آپ حاضری دینے آئے ہیں جی بالکل اس کے بعد نومبر میں علامہ خادم حسین رزوی امیر المجاہدین کا عرص مبارکہ بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کی کیا تشریف لائیں گے قابلے کی صورت میں آئیں گے اکیلے آئیں گے بلکل ہمیں قابلے کی صورت میں آئیں گے اپنے علاقے والوں لوگوں کو بھی تیار کر رکھا ہے جو ہمارے ہماثر ہیں وہ بھی تیار ہیں انشاءاللہ ان کو بھی لے کے آئیں گے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں اسلام لیکن بھائی آپ کا نام کیا ہے کمر عباس قادری کمر بھائی سب سے پہلے یہ بتایا غازی صاحب کے عرص پر کس مقصد کے لیے ہیں غازی صاحب کے عرص پر سب سے پہلے ہم اپنے لیے اور جو اپنے تمام محبین ہیں دو سب آپ ان کے لیے دعا کریں گے اور یہاں پر جو ہمارا مین مقصد ہے یعنی کہ غازی صاحب کے عرص پر آنے کا کہ حضرت علامہ مولانا ہمارے قائد محترم حافظ صاحب ردیر صاحب دامت برگاد و ملالیہ ان کا بیان سنیں گے اور ان کی زیارت کریں گے اسے ہمارے دل بھی منور ہوتے ہیں اور ہمارے ازہان بھی روشن ہوتے ہیں اچھا آپ کو بتا کہ عمران خان لونگ مارچ نکال رہا ہے اپنی حکومت میں وہ کہتا تھا کہ لونگ مارچ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اس سے ایمبولنس کا رستہ رکھتا ہے اس سے غریب عوام پیس جاتی ہے اس سے سڑکیں بند ہوتی ہیں تو اب وہ خود لونگ مارچ نکال رہا ہے تو یہ دہرہ میار کیوں ہیں دیکھیں یہ اس کا دہرہ میار تو تب سے ہی تھا جب اس کی حکومت نہیں تھی اور جبکہ اس کی حکومت آ گئی ہے تو اس کے بعد اس نے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد کیے اور ان کی جو ریلیاں تھی مصر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس پر بھی بہت سے مظالم ڈہائے تو اس کی وجہ یہ تھی سے تنگ ہوتی ہے اور جب آج اس نے اپنا لونگ مارچ نکالا ہے تو اس کو یہ اب سوچ نہیں آ رہی اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آج کل اس کے لونگ مارچ سے عوام کتنی تنگ ہوتی ہے حالانکہ تحریکل بیگ پاکستان کے جو جلوس اور دھرنے جو احتجاج جات وغیرہ تھے اس کے اندر جو مظلوم مین وغیرہ تھے ان کو راستہ دیا جاتا تھا اور ایمبلینس وغیرہ کو بھی راستہ دیا جاتا تھا اور جو اس کے ہیں اپنا احتجاج وغیرہ ہوا ہے اس کے اندر اس طرح سے نہیں بلکہ اگر کوئی بوڑی ماں جائے تو اس کا جو ہے یہاں پر راستہ دینے کی بجائے اس کو تنگ کرتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے جلسے جلوسوں میں کس طرح عورتوں کا تقدس پر مال کیا تھا اور وہ عورتیں بھی اپنی مرضی سے آئی ہوتی ہیں یہ نام تو مدینہ کی ریاستگاہ دیتا ہے جلسوں کا نام عمر بل معروف رکھتا ہے اور پھر لونگ مارچ کے لئے جب بلاتا ہے تو کہتا ہے اس میں انجوائیمنٹ ہوگا تو کوئی غیرت مند شخص کس طرح اپنی ماں اور بہنوں کو انجوائیمنٹ کے لئے لوگوں کے بیچ میں بھیج سکتا ہے بالکل آپ کی بات اور سوال بہت ہی کمال کا تھا دیکھئے پہلے تو غیرت مند شخص جو ہے اپنی ماں اور بہنوں کو اپنے گھار سے باہر نکلنے کے لئے جس عورت کو صفحہ مروہ میں دوڑنے کی جازت نہیں ہے تو وہ عورتیں باہر آ کر ننگے سر وہ جلسوں میں ڈانس کر رہے ہیں ابھی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں تو عرض یہ ہے کہ غیرت مند شخص یعنی ماں کو بہن کو اپنے گھار سے بے وجہ غیر شریع عذر کے باہر نہیں نکلنے دیتا ہاں کوئی ایسا عذر ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے تو اس کے دہرے میں رہ کر عورت کا دیکھیں یہ حق ہے کہ عورت گھار میں رہے جو اس کا خامد ہے وہ اس کو کمارکت دے اس کا بھائی اس کا گھار کا تمام سرکار اس کا خامد ہی چلا ہے تو عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی خود آزادی کے لیے باہر نکلے اور جو غیر محرم افراد ہیں غیر محرم لوگ ہیں ان کے ساتھ میل جول کرے اچھا انہیں غیرت مند لوگوں کو بھائیوں کو کیوں ہم تو ان کو غیرت مندی کہیں گے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس پیغام کو تم غیرت مندی کہتے ہو ہمارے نظیق تو وہ بے غیرتی ہے اور ہمارے نظیق غیرت مند ہو شخص ہے جو سبق ہمیں سیدنا عبوب اکر صدیق نے دیا اور جو سبق ہمیں سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو سبق ہمیں عثمان غنی اور مولا علی مرتضی شریف خدار اللہ تعالیٰ ان کی حکومتوں میں ملا تو ان اسباق کو ہم ذہنوں میں رکھ کر اپنی حکومت کو مارز وجود میں لائیں گے اور اگر آپ اس سبق میں شامل ہوں گے تو یقیناً آپ کی قبر و آخرت روشن بنور ہو جائے گی جو لوگ لونگ مارچ میں بھی کوئی تنقید کرتے تھے کہ یہ دیکھیں پتشدد جماعت ہے رستے بند کرتی روڈز بند کرتی ہیں تو وہ اب اپنے لیڈرز یہاں اپنے لونگ مارچ پر کچھ بھی نہیں بول رہے ہاں جی وہ کیا بولیں گے جناب وہ ہم بولتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمو سے رسالت کے لئے اور ہمارے حضور سبحان اللہ تعالیٰ نے ان کی حسنی سے بڑی کوئی حسنی پیدا ہی نہیں کی اور جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے بولتا ہے قدم اٹھاتا ہے زبان جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتفاق پر چلاتا ہے تو اللہ کریم بھی اس کے لئے خصوصی مدد عطا فرماتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا جب طریق لب بیک پاکستان کی دھرنے کے اندر جو بڑے بڑے کنٹینرز راستے پر کھڑائے جاتے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دیوئی حمد کے ساتھ ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ راستوں سے ہٹا دیا کرتے تھے ایک ویڈیو ویرال ہوئی ہے اپنا طریقہ انصاف والوں کی یہ جو ناکو پر چھوٹی سی برزیاں رکھی جاتی ہیں تو وہ بیچارے یوتھی ہے وہ بیچارے یوتھی ہے نا اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں برزی جناب جیسے کہ کبر کی پر میش ہوتی ہیں اتنی سی برزی آئے اور سیکنڈوں کی تعداد میں ہاں وہ ہیں وہ اس کو ہٹا رہے ہیں بٹو ان سے ہٹی نہیں جاری تو اس سے ہی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اکل کے اندو دیکھو آج تمہیں یہ بات بھی نظر آنی چاہیے کہ دیکھو ایک چھوٹی سی برزی بھی آپ سے نہیں ہٹی جاری ابھی کل حافظ عسیٰ رضی ایک شہید کے ختم شریف میں شامل ہوئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نچنٹ اپنے ازادی آسل نہیں ہوں تو اس پر آپ کیا کہیں گے ایسا ہی ہے عمران خان صاحب اپنی دورے ایک امت میں کہتے تھے کہ کشمیر میں جہاد کریں گے تو ہمارا رابطہ خراب ہو جائے گا ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اب وہ خود اس لونگ مارج کو جہاد کا نام دے رہے ہیں لوگوں کو ان کی آنکھوں میں پٹی لگا رہے ہیں تو یہ کس طرح سے ازادی مارج ہوا یا آدھ مارج ہوا دیکھیں جناب یہی تو دوغلا پان ہے کہ جو شخص دوسروں کو ایک کام کرنے سے منع کرتا ہے اور ان کا کام ہے وہ ایک دین کے لئے خالص ستان اس کو اس کام سے منع کرتا ہے اور اپنی ذات کے لئے جو کام ہے اس کو اچھا اور نیک اور جہاد سمجھتا ہے تو اسی کو دوغلا پان کہا جاتا ہے یہی شخص تو ہے جس نے دین کے نام پر لوگوں کو لوٹا نوجوان نسل کو تباہ برباد کیا ان کے آنکھوں پر یہ غلط پٹی باندھی یہی شخص ہے جس نے جو پاکستان کے نام پاکستان کا جو نام حقیقی تھا اس سے ہٹا کر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کا کیا مطلب تھا ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بنایا جہاں سیدنا جماعت علی شاہ اور پیر مہر علی شاہ نے جو پاکستان بنایا تھا پاکستان کا پاکستان نام رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ بحمد الرسول اللہ کہ اس کے اندر ہر ماں بہن کو عزت ملے گی اس کے اندر نماز و قرآن ہوگی اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو سردار ہیں یہ نہیں کہ وہ اپنے جو چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے طبقوں کے ان کا حق کھائیں گے ایسا نہیں لکھا گیا تھا بلکہ اس وقت کے جو بڑے تھے انہوں نے اپنے سے چھوٹے لوگوں کو عزت دی اپنے ساتھ بٹھایا اور یہی طریقہ میرے آقا پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے جو غازی علم الدین شہید انیس سو انہیس میں جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے یہ پوری دنیا میں پیغام دے دیا ناموسی رسالت کا تو آج کے لوگوں کے لئے یہ کیا پیغام ہے جو آج کا نوجمان نسل جو لبرلز ہیں ان کے لئے میں ایک شہر کہنا چاہتا ہوں جو ہر کے لئے ہے آپ کے لئے بھی ہم سب کے لئے ہے شہر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تو وقت دا علم و دین ہوئے یعنی کہ سب تو وقت دا علم و دین ہوئے تیڑے ہتھے تیز خنجر ہوئے محو کھولے نا غستاخ کوئی تیڑا ہر غستاخ کو ڈر ہوئے اکو مارے برنم جگ دیکھے عکو مارے برنم جگ دیکھے بھامے اوں ملون دا گھر ہوئے عکو مارے برنم جگ دیکھے بھامے اوں ملون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامے وقت دا گورنر ہوئے عمران خان لوگ مارچ نکال رہا ہے اپنی قومت میں وہ کہتے تھے کہ دھرنے دینے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے معیشت تباہ ہوتی ہے تو اس وقت ملک کی معیشت بھی اس حالت میں نہیں ہے تو اب کیا لانگ مارچ کرنا جائز ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لانگ مارچ نکار رہا ہے جب ہم نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے ملک کا لوگوں کی روزی بند ہوتا ہے غریب کس طرح کھائے اب ہی تو غریبوں کا سارا نقصان ہو رہا ہے یہ جاتے ہیں ادھر سارا اور غریبوں کا نقصان ہوتا ہے ہم تو حضور کی عزت کے نکلتے ہیں یہ تو آپ نے لڑر کی عزت کے نکلتے ہیں ہم نے حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں تو حضور کی جب عزت آتی ہے تو کوئی نہیں بولتا آپ نے لڑر کی عزت کے لئے سب کھڑے جاتے ہیں بولتے تھے غاضی علم الدین نے جو کام کیا عمران خان کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں غاضی علم الدین والا کام کرنا ہی ہو چاہتے ہیں اسی عملوں نے جب غساخی کی اس نے کی بات میں نہیں کرتا وہ اپنی عزت کی بات کرتا ہے اپنی کرسی کی بات کرتا ہے کہ بلا بابا جی نے حضور کی عزت کی بات کی کوئی بات کرتا تھا تو بابا جی کہتے تھے ہم نے مالکوں کی بات کرنی یا اپنی بات نہیں کرنی علامہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نچن والی اندر بچے ازادی جانگ نہیں لڑ سکتے تو یہ کس سے ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے جلسوں میں عمر بالمعروف کا نام لیتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانے کا نام لیتے ہیں پھر عورتوں کو انجوائیمنٹ کے نام پر بلاتے ہیں تو یہ ایک بہودہ سا بھی لگتا ہے سننے میں بھی لگتا ہے تو کوئی غیرزمند شخص کس طرح اپنی ماں و بہنوں کو انجوائیمنٹ کے لیے بھیج سکتا ہے وہ بھی جہاد کا نام دے کر یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے سب سے پہلے یہ بات ہے اس طرح ریاست مدینہ اس طرح تو نہیں تھی جب قرآن حکم دیتا ہے عورت کے پردے کا حکم کا تو شریعت کے مطابق عورت کو پردہ کرنا چاہیے یہ لے جاتے ہیں سارا پہ دوبٹے نہیں ہوتے تو وہ سارا کچھ ہم دیکھتی رہتی ہے ہم نے بھی دیکھا داتا دربار سے گزرے تو لوگ بتتمیدہ کر رہتے عورتوں کے ساتھ جیسے رش کے اندر کر لیتے ہیں نا اس طرح کے ریاست مدینہ کہنا اور ساتھ لڑکیوں اور ماں بہنوں کو در لے جانا یہ دین والوں کو کام نہیں ہے یہ شریعت مصطفہ جو غیرت مند ہوتا ہے جو دین کی بات کرتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا رڑکیوں کو بیر نہیں لے جاتا ابھی کل میں نے ویڈیو میری نظر سے گزری ہے کہ وہاں پر وہ پہلے جہاد کا نعرہ لگا رہے تھے ان سے بغایدہ حلف لے رہے تھے کہ آپ جہاد کے لیے نکلو یہ وہ تو جیسے ان کا اعلان ختم ہوا تو ساتھ انہوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی ہلڑ بازی شروع کر دی تو یہ جو غیرت مند بھائی بہن باب اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اس جہاد کے نام پر جو لونگ مارچ میں بھیج رہے ہیں انہوں غیرت مند لوگوں کو کیا پیغام دیں گے غیرت مند ہوتے تو اپنے بیبیوں کو پردے جب اسلام حکم دیتا تو فیر بار آتے مجبوری کے طور اس طرح انہیں سر پہ تو بٹا نہیں ہوتا سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو لنگ مارچ پہ جاری ہی ہوتے ان عورتوں اور بہنوں کو پیغام دے دیں اپنا آخر میں ان کے پیغام یہ ہے کہ جو جیسے قرآن کہتا ہے جیسے شریعت کہتی ہے اس طرح پردہ کریں اور قبلہ بابا جی نے جیسے دین سمجھایا اس طرح دین سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی آخرت بنائیں بہت شکریہ